بول موسلمانہ کفر ہے تو بول بول موسلمانہ کفر ہے ایسی طرح انگزائیٹی اور ڈپریشن کسی ٹیسٹ میں نہیں ملتا آپ کو مگر بندے کی پوری زندگی برباد ہو جاتی اور ایک اس کی زندگی نہیں سارا گھرانہ اور خاندان بچارہ پریشان ہوتا اور اگر وہ بڑھ جائے اس کے ساتھ انگر ایڈ ہو جاتا ہے اور وہ اگریسیو ہو جائے ڈپریشن تو دوریں شروع ہو جاتے ہیں دوریں اور وہ اگر کنڈیشن ہو تو پھر تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے اور اس سے پھر پیروں اور مولویوں اور عاملوں کا کاروار چمک اڑتا ہے اس سے جنات آ جاتے ہیں اللہ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے نا اس غریب کو انگزائیٹی ڈپریشن ہے عامل کے پاس چلا گیا اس نے جنات داخل کر دی وینکوور میں کینیڈا میں ایک بچے کے ساتھ ایک جوان آدمی ہے اس بچارے کے ساتھ یہ پروبلم ہوا تو وہ چلتے 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 کوئی عاملوں کے پاس جاتا جاتا تو پھر ہندو پندتوں کے پاس چلا گیا ہر طرف سے جواب ہو گیا نا ہر ایک نے کنفرم کر دیا کہ ہیں جنات مگر بڑے طاقتوار ہیں مجھ سے نکلتے نہیں تو کسی اور پاورفول عامل کے پاس وہ ہندو پندتوں کے پاس چلا گیا اس نے اس کے چالیس ہزار ڈالر اسے فیس لے لی بٹور لیے اور چالیس ہزار ڈالر کھا کے اس کو کہا یہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں ایسے بطور واقعہ نہیں آپ سب کے بھلے کے لیے سنا رہا ہوں یہ ہماری سوسائیٹی میں پروبلم ہے اس لیے اس بات کو سمجھیں آپ کی رہنمائی کے لیے بطور واقعہ میں واقعہ نہیں سنا رہا تاکہ بالواسطہ سمجھ آ جائے شعور نصیب ہو چالیس ہزار ڈالر جب کھا لیے تو اس بیچارے کو جو فرق نہیں پڑا وہ گئے اب کیا اس نے کہا پانچ جنات تھے تمہارے اندر دو نکلے ہیں ابھی تین اور رہتے ہیں ان پر کتنا خرچ آئے گا اس نے پاک چونکہ تین اور ہیں ساٹھ ہزار ڈالر اور خرچ آئے گا اس وقت کسی سمجھدار بندے نے اسے میرے پاس بھی دی وہ ٹورانٹو آ گیا میں نے کہا دو دن میرے پاس رہو دو دن رہا وہ مجھے کہے آپ دم کر دیں میں نے کہا دم کر دوں گا مگر دم کی ضرورت نہیں آپ کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے میں دو دن سمجھاتا ہوں ایک دن نشست ملی کو گھنٹا پھر دوسرے دن پرشارے پریشان حال تھے پرانے ملنے والے اس کو سمجھایا کہ آپ کو ڈپریشن ہے یہی چیز سمجھانے میں ٹائم لگا اس کو ساری مثالیں دی جب اس کو سمجھا آگئی ساری سو فی صد پھر میں نے ایک ڈاکٹر کو بلایا ان کا کہ ان کو پریسکرپشن دے دیں میں نے کہا میں آپ کو انٹی ڈپریشن میڈیسن بھی لکھ کے دے سکتا ہوں مگر اس سے آپ کو میڈیکل سٹور سے فامیسی سے ملے گی نہیں میڈیسن ضروری ہے کہ ایک فیملی ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرے اور پھر مل جائے گی میڈیسن تو میں انٹی ڈپریشن میڈیسن بھی جانتا ہوں پاکستان ہو تو لوگوں کو میں کہتا رہتا ہوں دے دیتا ہوں دکان سے مل جاتی ہیں مگر یہاں آپ فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں مگر کامل یقین رکھ لیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے کوئی جن نہیں ہے اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جنات کا انسانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ الگ مخلوق ہے دور رہتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم کوئی جگڑا جائداد کا نہیں ہوتا یہ دندہ ہے یہ کام کرنے والے عاملوں کا اگر وہ آپ کے اندر جنات نہ ڈالیں اور نہ نکالیں تو ان کا رزق اور پیٹ کیسے چلے گا تو لوگ جہالت کی وجہ سے پریشان حال ہوتے ہیں کوئی پرابلم ہو گئے انگزائیٹی ہو گئی ڈپریشن ہو گئی اور مسائل ہوتے ہیں کئی اور تکلیفیں ہوتی ہیں اور اس سے دورے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ کم علمی کی وجہ سے تو وہ جو نماز پڑھاتا ہے پنجگانہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرض کا بھی وہی علاج بتا دے گا ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے تو وہ پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں غریب لوگوں ہوتا کیا ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے اس کا امن چھن گیا اس کا امن نہیں رہا اس نے ساروں کا امن چھن لیا سارا خاندان امن سے محروم ہو گیا